قرآن مجید اور دوسری آیت کریمہ ہے اس سے پہلے والی اذا رجعتم تلکہ عشرت کاملہ ذالک لمن لمجکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ کو پورا کرو پھر اگر تم روک لئے جاؤ تو جو کچھ ہو سکے قربانی بھیجو اور اپنے سروں کو نہ منباؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو فدیہ کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو جو کچھ میسر ہو قربانی کرے پورے دس روزے ہیں یہ حکم اس کے لئے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ کا عذاب سخت ہے دوسری آیتِ کریمہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد کرماتا ہے آیت نمبر ایک سو نووت پر ساتھ میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حج کے چند ماہ معلوم ہیں تو جو شخص ان میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں اس کے لئے بے حیائی یعنی گناہ اور لڑائی کرنا منع ہے اور تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور توشہ ساتھ لے لو پہتر زاد راہ تقوی ہے توشہ ساتھ میں لینا ہے اور اس میں ایک بات اور بتاتوں آپ کو اس میں ترجمہ میں جو زاد راہ میں توشہ لینے کا جو حکم ہے اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اللہ کھلانے والا ہے یہ نہیں ہے یہ تقوی نہیں ہے تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے درا جائے زاد راہ ساتھ لینے کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا اس وقت کے لوگوں میں کچھ لوگوں میں یہ خیال تھا کہ ہاتھ میں توشہ رکھ کر حج کے لیے جانا یا سازو سامان لے کر جانا ایک دوسرے میں معیوب سمجھتے تھے عیبدار سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے اندر زیادہ تقوی نہیں ہے جانے اور آنے کی روٹی کے ساتھ یہ حج کے لیے نکل رہا ہے اللہ کی ذات پر اسے بھروسہ نہیں ہے ایسا کچھ لوگ کہتے تھے صلی اللہ نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا کوشہ لے جانا یہ تقوی کے برعکس نہیں ہے اپنا کوشہ لے جانا زادہ راہ تمہارے لیے اچھا ہے تقوی تو کیا ہے تو کہا اللہ سے درنا اصل تقوی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے دوران میں آپ کی زبان سے کوئی گالی نہ نکل جائے اللہ سے درنا یہ اصل تقوی ہے